موسیقی 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 کہنے کا مطلب ہے اے جو ہے وہ چھوٹا ہے کسے بی سے کمپیر میں بی کے کمپیر میں اے چھوٹا ہے اور تیسری سائن آتا ہے یہ ایکول کا سائن ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے برابر کا سائن ہوتا ہے یہ برابر کا سائن ہوتا ہے اس کا مطلب اے بھی برابر ہے بی بھی برابر ہے جتنے اے گھر میں صدس ہیں اتنے بی گھر میں صدس ہیں تو یہ اس طرح کی ایکولیٹی آگئی لیکن اگر لو کہیں یہ بیچے دھر میں صدر سے برابر ہیں لیکن خانہ دونوں کے یہاں برابر بنتا ہے نئے بنتا ہے نا تو یہ inequality ہے سنکھاں میں کیورو برابر ہیں وجن میں بھی نہیں برابر ہوں گے عمر میں بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں یہ inequality ہے کس آدھار پہ ہم آپ رہے ہیں inequality ہم کو یہ بتاتی ہے ایسا نہیں دو کلو آپ آلو لے لیجئے اور دو کلو کیا لیں گے دو کلو لوہا لے لیجئے حالانکہ لوہا آلو دونوں وجن میں برابر ہیں کس میں؟ وجن میں برابر ہیں آپ سے کہے دو کلو آلو دو کلو مال گیا جائے دو کلو لوہا کون سا زیادہ وجن ہوگا حالانکہ وجن میں دونوں برابر ہیں لیکن ویلوم میں کون برابر ہے ویلوم میں جو ہے آلو زیادہ ہوں گی ویلوم کا مطلب ہوتا ہے آیتن آیتن میں جو ہے آلو زیادہ ہوں گی اور لوہا ایک پتا سے کم ہوگا تو یہ inequality ہے کہ سادھار پہ آپ میجر کرتے ہیں کچھ اور بھی فیکس ہو سکتے ہیں جیسے ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے ہم نے بھی اس کے پہلے پڑھا تھا اس میں پڑھا ہوگا لیجیننگ کے لیچر میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ ہو سکتا ہے تو دو فگر بنتے تھے نا اسی پرکر سے اس میں بھی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اور آف سنائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو کہنے کے مطلب ہے اس کے نیچے ایک لائن لگا دیجئے تو اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ اے جو ہے وہ بی کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب اس کو کیسے پروک کرو گیا بھئی اے بی سے برابر ہو سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے اے کی ویلو جو ہے مان لیتے ہیں اے کی ویلو تین ویلو ہیں اے کی کونسی ویلو ہیں اے کی ویلو تین ہیں جیسے سپورٹ کر لیتے ہیں اے ایک دو تین اور بی برابر مان لیتے ہیں کیا ایک بی برابر ایک مان لیجئے تو کہنے کا مطلب ہے بی جو ہے اے کے کہنے کا مطلب ہے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اسے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بی چھوٹا ہو سکتا ہے نا تو یہاں پہ ایک رکھ دیجئے ایک ویلو بی کی ایک بار لیں گے اور ایک کی تین بار لیں گے ہو سکتا ہے یہاں پہ جیو رکھ دیجئے کچھ بھی رکھ دیجئے دو ویلو لکھ دیجئے 1 by 2 رکھ لیجئے یہ ساری چھوٹی ہوں گی 1 by 2 کا مطلب ہوگا ہے ایک کارد ہے تو یہ کارد ہے ایک سے ہمیسا چھوٹی ہوگی اور ایک یہاں پہ دے ہے کچھ ایسی 3 value B کی بھی لیجئے تو اس کا مطلب B کی value always greater or equal to A کی value اگر جو مطلب always greater or equal to B A کی value ہمیسا جوگی وہ B کے یا تو برابر ہو سکتی ہے یا اس سے بڑی ہو سکتی ہے اس طرح کی کچھ value دے دیں اگر جی جی سافسن کو یہاں سے ہٹا کے ہم اس کو ایسا کر دیں اسی کو الٹا کر دیں ایسے الٹا ہم نے کر دیا اب ان کا کہنے کا مطلب ہو گیا یہ جو B کی value ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا اس کو ایسے کر دیجئے اس کے ہاں پہ کر دیجئے B اور یہاں اس کے نیچے کر دیجئے A الٹا کر دیجئے تو کہنے کا مطلب ہے B کی value جو B کی مطلب value ہے وہ always greater or equal to A مطلب B کی value ہمیشہ جو ہے وہ B سے بڑی بھی ہو سکتی ہے برابر بھی ہو سکتی ہے ہم کہنے سکتے ہیں پھر پوچھ کر لیتے ہیں A کی value A کی ہے B کی ایک ہے تو کیا ہوگی A برابر B A برابر B A کی بھی ایک ہے B کی بھی ایک ایک کے برابر ہوتا ہے نا اس طرح سے question آپ کے possibility والی مطلب یہ جو sign ہے یہ ہم کو بتاتا ہے possible ہو سکتا ہے مطلب سمبھاؤں نہ ہو سکتی ہے تو یہ greater than equal to inequality کے بارے میں ہمیں کچھ جانا اب کچھ symbol type کے question بھی رکھ دیتے ہیں کچھ symbol رکھ دیں گے تو تین type جنرلی اس میں ہم پڑھ لیں گے question جو ہے کیا کیا پہنچے جاتے ہیں تو پہلے type کے جو ہے question پہ چلتے ہیں اس کا جو ہے اس میں بھی کیا کہیں گے نیچہ دیئے گا ہے پرسندو قسموں میں سے یہ ہے بیبین تطو کے بھی جو ہے سممند کو درس آیا گیا ہے اور ان قسموں کے دو نسکرس پر ایک پرکار سے کیا کیے گے نسکرس دورہ انسران کرایا گیا ہے نسکرس دورہ ان کو کیا کیا گیا انسران کرایا گیا جیسے آپ سے کہیں گے کہ اول ایک انسران کرتا ہے تو آپسہ نمبر اے صحیح ہوگا آپسہ نمبر بی تب صحیح ہوگا جب دوسرا والا انسران کرتا ہو آپسہ نمبر سی تب صحیح ہوگا جب نسکرس پہلا بھی صحیح ہو یا تو دوسرا والا انسران کرتا ہو تب نسکرس جو ہے سی صحیح ہوگا نسکرس دی تب صحیح ہوگا جب کوئی صحیح نہ ہوں وہی چل رہا ہے جو ہم نے بھی پڑھا ہے تھا یاد رکھنا ہے یہ وہی والے ایک پرکار سے ریلٹیڈ ہیں یہ نسکر سے دونوں صحیح ہیں دونوں صحیح ہیں تو احسن ای لگا دینا ای ہمیں ایسا لگا دینا کبھی غلط نہیں ہوگا دونوں صحیح چلیے تو ہم چلتے ہیں اس کا جو پہلا قسم دیکھتے ہیں پہلا قسم جو ہے یہ دے دیں کہیں پہ a is greater than p is greater than b is greater than یہ کچھ دے دیں اس طرح کے کوشن دے دیں اسیار بچے وہاں پہ جیادہ figure وغیرہ نہیں بنائیں گے direct اس کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے یہاں پہ دیکھئے relation کیا دکھ رہا a is greater than b اب دھیان رکھنا یہاں پہ برابر برابر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کی p جو ہے کیونکہ بھی برابر ہو سکتا ہے r جو ہے وہ بھی کیونکہ برابر ہو سکتا r جو یہ ہے یہ کیونکہ بھی برابر ہو سکتا ہے کیونکہ برابر ہو سکتا ہے اور r جو ہے یہ g کے بھی مطلب n کے برابر ہو سکتا ہے n کے برابر ہو سکتا ہے لیکن g کے برابر نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھنا یہاں پہ sign الٹا ہو گیا یہ جب الٹا ہو جائے تو ہم بھی الٹا کر دیں گے کیا کر دیں گے الٹا کر دیں گے وہاں پہ کچھ بھی دیا ہو ہم الٹا نہیں کریں گے تو ہمارا اسرن غلط ہو جائے گا تو جہاں پہ یہاں پہ دیا ہے پی آر جو ہے کیوں کہ برابر ہو سکتا ہے آر این کے برابر ہو سکتا ہے آر این سے یا تو بڑا ہو سکتا ہے یا آر این کے برابر ہو سکتا ہے لیکن یہ جی کے برابر ہو سکتا ہے یا بڑا ہو سکتا ہے یہ ہم کہنے ہی سکتے ہیں یہاں پہ یہ نہیں کہاں ہے کہ بھائی یہ مطلب جی کے کیا ہوگا امیسا ایزان دینا یہ آر جو ہے وہ جی این جو ہے وہ کیا ہے کہنے کا مطلب این جو ہے وہ آر سے برابر ہے یا بڑا ہے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ برابر ہے تو اس کا مطلب یہ جی جو ہے ہمارا وہ جی ہمیشہ آر سے کیا ہوگا بڑا ہوگا کیونکہ ان کم سے کم تو ان برابر ہے آر کے تو آر جو ہے ان کے برابر ہے اور ان جو ہے وہ جی سے چھوٹا ہے اس کا مطلب جو ہے وہ آر ہے وہ ہمیشہ یہ truth بات ہے وہ جی سے کیا ہوگا کم سے کم تو چھوٹا ہوگا کیا ہوگا کم سے کم چھوٹا ہوگا کم سے کم یہ پرکار سے چھوٹا ہوگا اور دوسری بات بڑا بھی ہو سکتا ہے n کی یہاں پہ کوئی inquality نہیں ہے کہنے کا مطلب n کی کوئی confirmation نہیں ہے ہو سکتا ہے g کی value کیوں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے g کی value یہاں پہ دے دیں n کی value مان لیتے ہیں n برابر suppose کر لیتے ہیں n برابر 1 دیتے ہیں r برابر کیے دیتے ہیں r برابر دیتے ہیں ہیں یہاں پہ ایک دو اور تین دے دیتے ہیں تین ویلو دے دیتے ہیں اور جی کی ویلو کیا دے دیتے ہیں جی کی ویلو دے دیتے ہیں ایک دو دے دیتے ہیں اب بولیے آر اور جی میں سے کیا برابر ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے ایسا کر دیں مطلب یہاں پہ ہم کنفر پہنے نہیں سکتے ہیں وہ سکتا ہے اس کی جو ویلو دے دیں اور یہاں پہ کر دیں ہم کو دے دیں آر کی ویلو دو ہی دیں وہ سکتا ہے جی کی ویلو تین دے دیں لیکن آر اور ان یہ تینوں اپر تسور یہاں پہ دیان رکھنا ہے یہ یہاں پہ انکولٹی نہیں دکھا رہا ہے یہ ایک دکھا رہا ہے تو یہاں پہ دکھا رہا ہے یہ ایک 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 یہ equal نہیں ہے تو اس کو جو ہے ہم یہاں پہ کیا کہیں گے N سے جو ہے یہ کم سے کم بڑا ہے N سے بڑا ہے تو کہنے کا مطلب N سے کچھ بھی بڑا ہے R جو ہے جو ہے وہ N سے بڑا ہے N سے بڑی ہے N سے بڑی دو value ہو سکتی ہے اب یہ ہم کو econfirm نہیں ہے R اور G میں سے کون بڑا ہے ہو سکتا ہے یہ وہی دو value یہاں سے اٹھا رہے ہیں ان کی دو ویلو یہاں سے اٹھا دے ان کی دو ویلو اٹھا کے اس کے نیچے دیار دے تین یہاں پہ لگ دے تین یہاں پہ تین لگ دے تو ہم کو آر اور جی میں کوئی کنفرم نہیں ہے آر جی میں کنفیوزن ہے تو جس میں کنفیوزن ہوگا تو اس میں ہم صحیح وہ آل آسن کہیں دے دے گا تو ہم اس کو صحیح نہیں مانیں گے وہ ایسا کچھ دے دے کہ آر جو ہے کہہ دے آر جو ہے بڑا ہے جی سے ہم کہنے ہی سکتے ہیں اسے جی جو ہے وہ بڑا ہے اتنا اہت رکھنا ہے ایک ویلو جو ہے آر سے بڑی ہوگی ایک ویلو جو ہے جی کی کیا ہوگی وہ آر سے بڑی ہوگی باقی ہو سکتا ہے چھوٹی ہو باقی ہو سکتا ہے چھوٹی ہو ایک ویلو کا مطلب ہے آر کی ایک ویلو ہے تو یہاں پہ مال لیتے ہیں دو تین یہاں پہ چار تو ایک ویلو سے جو ہے وہ آر کیا ہے جی ایک ویلو جو ہے اس سے جی جو ہے وہ کیا ہے بڑا ہے باقی سے چھوٹا ہے confusion ہے نا always نہیں ہے یہ always ہوتا تو ہم مال لیتے ہیں اگر یہ والا sign یہاں پہ direct ایسے ہوتا تو اس کا مطلب ہمیں ایسا بڑا ہی ہوگا چھوٹا نہیں ہوگا یہ ایسے کر دیا تو confusion ہے یہی چیز یہاں پہ اگر آپ کو جہان رکھنا ہے اور کبھی بھی آپ کا اگرام میں کوششن غلط نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا لیتے ہیں دیکھیں کیوں جو ہے ان سے کیا ہے بڑا ہے کیوں جو ہے ان سے بڑا ہے دیکھیں یہاں پہ کہیں پہ اس طرح کا symbol نہیں آنا چاہیے ایسے symbol نہیں آئے تب ہی یہ افصن صحیح ہوگا جو سیدھا چل رہا ہے تو سیدھا والا ہی ہم لیتے جائیں گے تو پہلے افصن ہمارا صحیح ہو جاتا کیوں n جو ہے کیا ہے برابر بھی ہو سکتا ہے اور کیونکہ برابر ہو سکتا ہے تو کیونکہ n جو ہے برابر ہو سکتا ہے کیونکہ r جو ہے اس کے کیا ہو سکتا ہے n کے کیا ہے برابر ہے n کی value ہمیشہ ایدھر کیونکہ یہ طرف کیا ہے بڑی بڑی دیکھ رہے یہاں پہ کچھ ایسا دے لیتے ہیں اُلٹا سائن تو یہ گلتی ہو جاتی تو ہم یہ کنفر نہیں کہہ سکتے تو پہلے افصن ہمارا کیا ہو گیا صحیح ہو گیا پہلے نسکرس جو ہے ہمارا وہ صحیح ہو گیا اور دوسرا ہمارا کیا کریں r جو ہے e سے بڑا ہے دیکھو بھائی r e سے بڑا ہے جب کبھی بھی افصن میں ایدھر کا سیمبل دے دیں چارٹ سیریلٹی نہ دے تو اس کو تورن تکاٹ دیجئے یاد رکھنا اس کو تورن تکاٹ دیئے یہ افصن آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں یہ دھان رکھنا اگر جو سیمبل ایدھر کو ہی چل رہے ہیں سارے تب ہی وہ کچھ ہوگا سب بڑا ہو سکتا ہے اور برابر کا دے سکتا ہے تو کنفیوجن ہو سکتی ہے کنفیوجن ہو سکتی ہے کہ ہاں بھائی برابر ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا یاد رکھنا کبھی بھی اُلٹا سیمبل دیں جیسے یہاں پہ آپ کو دیکھئے اُلٹا سیمبل ایدھر کو یہ چل رہا ہے ایدھر کو یہ چل رہا ہے ان کے ان کے پیچھ ان کو کنفیوجن ریلیسن ہے کنفیوجن ریلیسن ہم دیتے ہیں نہیں ایدھر کو یہ چل رہا ہے نیچے کوشن دیئے گئے ہوں گے نسکرت دیئے ہوں گے آفصن یہاں پہ ہم دکھ رہے ہیں ان آفصنوں میں سے آپ کو چوچ کرنا ہے کون سا آفصن جو ہے آپ کا صحیح ہے اس طرح سے آپ کے اگزامے کوشن پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے اب ڈائریکٹ دیکھیں گے اب ہم کیا کہیں گے ہمارے پاس ہیتر ٹائم نہیں ہے اگر ہم وہاں پہ ٹائم نہیں بچائیں گے اتنا تو ہمیں بتا لیے آپ کو ٹائم نہ بچائنے کے لیے یہاں پہ اگر ہم اگر جو ٹائم دیکھیں گے نہیں تو ہمارا پوچھن گلت ہوگا دوسرا نمبر کا پوچھن کیا کہہ رہے ہیں اب جی جو ہے وہ پی سے بڑا ہے وہاں پہ ٹرک ہے جی جو ہے پی سے بڑا ہے دیکھئے جی کا یہاں پہ ایسے چل گا تھا اور جی ایسے ہو گیا کنفیوجن ہم نہیں لگائیں گے گلت ہو گیا آفصن کبھی ادھر سے ادھر ہو جائے الٹا ہو جائے تو وہ ہمیں ایسا غلط کر دیجئے گا جی ہمیں ایسا بڑا نہیں ہو سکتا ہے پی سے کیا جی جو ہے ہمیں ایسا پی سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے کنفیوجن ہے کیونکہ آفصن ایسے ہو جائے گا ہو گیا جب بھی کبھی کنفیوجن ہو وہاں پہ سیریل وائی جیسے ایسے نہ چلے ایسے ایسے آفصن نہ چل رہے ہوں وہ آفصن ہی غلط کر دینا آپ کا ایک جام میں کوشن نہیں غلط ہونے والا اب اگلہ کریں ایس جو ہے وہ آر سے چھوٹا ہے ایس جو ہے وہ آر سے چھوٹا ہے دیکھو ایس کیا ہے آر سے چھوٹا ہے کچھ سیمبل ایسے ایسے چل رہے ہیں کچھ جو سیمبل ایسے ایسے چل رہے ہیں ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہم آفصن میں کہہ نہیں سکتے یہ دیکھئے یہاں پہ سیمبل ایسے ہو گیا یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے تو پہلا بھی غلط ہے دوسرا دیکھو یہاں پہ ادھر کو چل رہے تھے یہاں پہ ادھر کو چل رہے تھے آفسان ادھر کو ہو گیا جب بھی کبھی الٹا ہو آفسان تب ہمیشہ بڑے کے لیے چھوٹے کے لیے ہم کنفیوجن ہی نہیں ہونا چاہیے ہم تو ترنت کاٹنا چاہیے دوسرا بھی غلط ہوگا دوسرا غلط ہوگا آفسان نمبر ہمارا دی صحیح ہوگا دی میں ہم نے دیکھا تھا کہ نہ تو نسکرد پہلا سہی ہے اور نہ نسکرد دوسرا سہی ہے کسی پرکار سے اگلا دیکھیں تین نمبر کا پوششن دیکھیں تین نمبر میں ہم ڈائریکٹ نسکرد دیکھیں گے پوششن پہلے مت دیکھیں ہم خلی نسکرد دیکھیں گے اتنا دیکھیں ایم جو ہے وائی سے بڑا ہے ایم ہمیشہ بڑا ہے وائی سے ایم ہمیشہ بڑا ہے دیکھو بھائی یہ ام کہاں پہ بیٹھا ہے ایم یہاں پہ بڑھا ہے اور وائی یہاں پہ بڑھا ہے یہ ہمیشہ بڑا نہیں دیکھ رہا ہے بڑا ہمیشہ دیکھے لائنیں ایک بار بڑا ہے ایک بار جو ہے ایک پرکار سے ایک وائیلو اس کی جو ہوگی وہ کیا ہوگی دیس یہ برابر ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ایک ہی وائیلو اس کی برابر ہو سکتی ہے یہاں پہ آفشن کہہ دی رہے ہیں ہمیشہ بڑا ہے ایم ہمیشہ تو نہیں بڑا ہے ایم وائی سے ہمیشہ نہیں بڑھا ہے یہ confusion ہے یہاں پہ غلط دوسرا تیرا ہے دیکھیں اس میں سیدھا سیدھا آفصن چل رہے ہیں سارے آفصن ایک ہی طرف جھوک رہے ہیں آفصن دوسرا صحیح ہو جاتا ہے جو دوسرا صحیح ہوگا آفصن نمبر کونسا صحیح ہوگا آفصن نمبر بی صحیح ہوگا اگر دیکھیں پی جو ہے وہ کیوں سے بڑھا ہے یو سے بڑھا ہے دیکھیں پی یو سے بڑھا ہے جو ہے سیمبر چل رہے ہیں سیدھا سیدھے وہی والاں لیں گے بیچ میں الٹا ہوگیا کچھ ایسے سے چڑیا ادھر ہوگیا اپنا مو جوڑ لیا ہم گلت کر دیں گے اس کو اب یہاں پہ دیکھیں پی جو ہے بڑھا ہے کس سے یو سے پی دیکھیں ہمیسا یو سے بڑھا ہے دیکھیں پی پہ یو پی ڈبلو کے برابر ہے تو اس کا مطلب ڈبلو اور یو یہ دونوں آپس میں انٹرچینج بل ہیں چاہے ڈبلو کو یہاں پہ لکھ دیجئے اور ادھر لکھ دیجئے ڈبلو اور چاہے یو یہاں پہ لکھ دیجئے اب یو یہاں پہ جب لکھیں گے وہی آمے یہاں پہ یو لکھ دیں گے ڈبلو کی جگر پہ یو کر دیں گے تو دیکھیں سارے سیمبر سیدھے سیدھے چل رہے ہیں پی تر سارے سمبل بڑے 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 چل رہے ہیں اس کا مطلب پہلا والا آپسان ہمارے کیا ہو گیا صحیح ہو گیا پہلا سن صحیح ہو گیا اگلہ دیکھئے و جو ہے وہ چھوٹا ہے و سے دیکھو اس کا ریلیشن دیکھو و جو ہے چھوٹا ہے و و سے و سے و اور و کا ریلیشن دیکھئے و کو اٹھائے کے و کی جگہ پہ یہاں پہ و کر دیجئے جب یہاں پہ و کر دیں گے کیونکہ برابر ہیں تو آپس میں انٹرچینج کر سکتے ہیں تو بھی بڑا ہے تو دوسرا والا بھی صحیح جب دونوں صحیح ہوں گے آپسان نمبر کونسا صحیح ہوگا آپسان نمبر ای صحیح ہوگا یاد رکھنا اگلہ دیکھئے اگلہ کہہیں اس کرت میں ہم دیکھیں گے جی جو ہے جی جو ہے وہ و سے کیا ہے بڑا ہے چھوٹا جی ریکھئے و سے چھوٹا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی جو ہے وہ و سے چھوٹا ہے تو جتنا جانا چاہیے سیدھے 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 اس کا موہ ٹینڈہ ہوگیا اس کا موہ بیچ میں ٹینڈہ ہوگیا اس کا مطلب افضل غلط ہوگیا بس اتنا دیکھنا ہے آپ کو موہ کیدھر بھلتا ہے کہدھر نہیں بند ہوتا ہے موہ گھولنا بند ہوگیا یہ آپ سمجھ گئے تو سارے کوچنٹり دیں گے اور سیمبل میں بھی آپ کو یہ بنانا رہے گا سیمبل میں آپ کو کیا رہے گا تھوڑی confusion ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بنانا پڑتا ہے اور جو بنانا پڑتا ہے تو بھائی تھوڑا دکت ہوتی ہے اور یہ والے تو کوششن ہی سے کر دیں گے آپ لوگ اسے دیکھیں گے اور آپ سور کر دیں گے تو پہلا والا حسن کلت ہو جاتا ہے تی تک جو ہے مطلب جانا چاہیے تی جو ہے وہ کیا بڑا ہے یو سے تی جو ہے میں سب یو سے بڑا ہے تو اس کا مطلب تی تک جو ہے ویلو جتنی جانے چاہیے سب سیدھی بڑی بڑی تک جا جانے چاہیے اب دیکھتی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اب یو کو یہاں پہ کر دیجئے تی تک دیکھیں سارے سیمبل کو موہی دہی کی طرف کھل رہا ہے تو اس کا مطلب جو ہے یہ افسر جو ہمارا صحیح ہو جاتا ہے یہ جو ہے ہمارا افسر صحیح ہو جاتا ہے تو پہلا بھی صحیح ہے اور دوسرا یہاں پہ جے جو ہے پرکار سے کیا ہے جے والا غلط ہے پہلا والا غلط ہے دیکھیں پہلا والا ہم نے غلط کر ہو گیا تھا نسکرٹ دو بھی جو ہے وہ انسپرٹ سیکرٹ سیکرٹ جو ہمارا ایک پرکار سے وہ انسپرٹ کرتا ہے تو یہ ایک پرکار سے دوسرا سنس ایک پرکار دوستو یہیں سامپ کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو آپ کو لائک کریے سیئر کریے سبسکرائب کریے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیوار موسیقی